اس سے آنسوں ٹپنے گا اللہ اکبر اس کو معمولی ہے اس آنجا سمجھنا اس کا اس شخصیت کو معمولی ہے سمجھنا جو آج کی فتنہ پروردار میں جو خاف اور محبت اور عشق اور سوز میں اس منزل پہ پہنچ جائے اور اس جباری میں ہو اس شباب میں ہو اس کی آنکھوں سے آنکھ جا رہی ہو وہ نکالیں تصویریں جو سرادہ کام دامت برقات ملالیہ کیا رنگ اور کیا سوز اور کیا درست دیا ہے کیا سبق دیا ہے جو دنیا کے کس وقام پہ فائض ہے لیکن ان کا عدب کیا ہے اور محبت کیا ہے حضرات محترم اس محفل کا ایک سنگو کیا تھا بڑی بڑی محفلوں میں نہیں ملتا بڑی بڑی مجالس میں نہیں ملتا اللہ اکبر جو ایک قیف اور سرون ہوا ہے اور یہ آپ کی جررت اور آپ کی قرار کہ اس دور میں کیسے مسئلے کو بیان کرنا اور یوں پھر محبت اور یوں اعتماد سے پیش کرنا یہ ہم منوی لوگ جانتے ہیں صبح و شام کہ ان مسئل میں کیا جس کا تو کیا بیسے ہو رہی ہے اس لئے حضرات گرامی یہ بڑے کرم کے فاصلے ہو رہے ہیں یہ بڑی انایتیں ہو رہی ہیں آپ خوش نصیب ہیں کہ آج صغیر صاحب بھی خوش نصیب ہیں آج ان کے گھر میں یوں محفل صغیر ہوئی ہیں یوں انایتیں ہو رہی ہیں اور یہ حضرات قبلہ حضر صاحب حضر صاحب مسکراتے بات رہے ہیں کسی کو مسکراتے بات رہے ہیں کسی کو مسکراتے بات رہے ہیں اللہ حضر صدقہ تو ہے ہی سہی نا لیکن یہ میں کہتا ہوں آج کے دور میں کسی دکھی کو آنے والے کو یوں محبت سے حال پوچھنا اور مسکراتے نا یہ سب سے بڑی طاقت کی بات ہے یہ اس کی طاقت ہے اس کی حمد ہے وہ چرک والا ہے وہ حق والا ہے کہ مسکراتے مل رہا ہے حضور ربی کریم علیہ السلام کے غلام صحابی فرماتے میں سرکار کے ساتھ سبر کر رہا تھا استراب تھا پریشان تھا دکی تھا بہت دکی تھا میں نے دیکھا سرکار جیوں آگے بڑھ کے میری طرف دیکھا اور سرکار مسکراتی ہے اللہ اکبر جب سرکار پسکرائے میری طرف دیکھ کے میرا غم استراب ختم ہو گیا اور وہ برباتے ہیں وہ مسکرات جو سرکار نے مجھے اس غم کے بق دی تھی اگر مجھے سمیشہ زندگی مل جاتی یعنی مجھے اس پر ساری زندگی مجھے زندہ رہنا مل جاتا میں اسے قبول لگا میں سرکار کی مسکرات کو تردی دیتا یہ مسکرات رہے ہیں یہ دکھ باز رہے ہیں اس لئے حضرات اگرامین اللہ تعالیٰ بست رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے صدقے ہمارے گناہوں کو مات کریں مرحبا مرحبا